اسلام علیکم پاکستان زندہ باد یوگیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک آسف رضا آج ہم بات کریں گے موجودہ ملکی صورتحال پر اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیا گیا بیل آئیکون کا بٹن کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی اپ ڈیٹس ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پون سکیں تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ملک کا سیاسی نظام دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ پچھلا جو جنرل الیکشن ہے اس میں ایک ٹرینٹ چلا تھا کہ پرانے سیاستدانوں نے کچھ نہیں دیا نئے سیاستدانوں کو آزمانا چاہیے اور وہی ٹرینٹ جو ہے پورے پاکستان میں آگ کی طرح پھیل چکا تھا عبان نے تبدیلی کو ووٹ دیا اور اس امید کے ساتھ کہ شاید نئے آنے والی گوروینٹیو ہے عبان کے لیے سہولیات پیدا کرے گی عبان کو مشکلات سے نکالے گی عبان کی پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل کروائے گی لیکن یوٹیوب فیس بوک انسٹرگرام سوشل میڈیا کے جتنے بھی نیٹ ورکز ہیں موجودہ حکومت اس وقت پاکستان میں سب سے اچھی ترین کارکردگی پیش کرنے والی حکومت دکھائی دے رہی ہے کیوں دے رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو نوجوان طبقہ ہے پاکستان کے نوجوان طبقے نے عمران خان کی گورنمنٹ کو پسند کیا تھا اور میں بزاتے خود اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ملکی حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے پچھلے الیکشن میں اسی موجودہ حکومت کو ووٹ دیا تھا اسی لیے کہ یہ حکومت کچھ اچھا کر کے دکھائے گی پاکستان کے حالات بدلیں گے پاکستان میں کچھ حالی آئے گی پاکستان کا جو نوجوان بھی روزگار بھی رہا ہے اسے روزگار ملے گا گربت اور تندستی سے چھٹکارہ ملے گا ایسی پولیسز بنائی جائیں گی لیکن افسوس کہ موجودہ حکومت نے سابقہ حکمرانوں سے بھی زیادہ مشکلات میں عوام کو اس وقت ڈال دیا ہے دیکھیں اب کچھ لوگ ٹرینک دوبارہ چلا رہے ہیں کہ جی اس حکومت سے پہلے والی حکومت بہتر تھی پہلے والی حکومت اچھی تھی عوام کچھ حال تھی ارے بھائی اگر پہلے والی حکومتیں اچھی ہوتی ہی تو آپ کو تبدیلی لانے کی کیا ضرورت تھی کس لیے آپ تبدیلی کی طرف گئے اب جو یہ ٹرینک چل رہے ہیں کہ اب لوگ یہ سوچ رکھ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں میں عوام پریشان نہیں تھی حکومتیں پریشان تھی تو تھی ملک پہ کرزت تھا تو تھا لیکن عوام اب بھی بہت بڑی گلتی کرنا جا رہی ہے آئندہ جنرل الیکشن میں پچھلے حکمرانوں کو اچھا کہہ کر انہیں ووٹ دینا آپ کا غلط فیصلہ ہوگا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں آپ لکھ کے رکھ لیں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر لیں یہ آپ کو ایک دن ویڈیو یاد دہانی کروائے گی کہ ملک کاسب قرزہ نے ایک بات کہی تھی اور وہ سچ ثابت ہوئی ہمیشہ منزلیں اسے ملتی ہیں جو آگے بڑھنا جانتے ہیں اور آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے طبیل سفر کو طے کر کے آپ اسے ریٹرنگ لیں گے اور بیک کی طرف جائیں گے تو منزل آپ کے سامنے کھڑی ہوئی بھی پیچھے اٹھتی جائے گی میرا آپ کے ساتھ بات کرنے کا جو مقصد ہے مشکل حالات گزر رہی ہیں ہو سکتا ہے یا اللہ پاک کی طرف سے ہم پر کوئی امتحان ہو ہم کسی مراحل سے گزر رہے ہوں اور اسی سے ہمیں سبق حاصل کرنے چاہیے اگر آپ نے کسی کو اچھا کرنے کے لیے کسی کا انتخاب کیا ہے اور وہ اچھا نہیں کر پا رہا ہے تو آپ کے پاس اپشن آگے جانے کے اور موجود ہیں بہت سی پولٹیکل پارٹیٹس پاکستان میں موجود ہیں اور ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو حقیقی معنوں میں عوام کے حق میں اچھی باتشیت کرنا جانتے ہیں اور عوام کو حق دلوانا جانتے ہیں لیکن عوام انہیں درگزر کر دیتی ہے کیوں کر دیتی ہے وہ اس لیے کہ جو شخص آپ کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں میدان جنگ میں اکیلا تنہا کھڑا ہو کے جنگ لڑ سکتے ہیں ہم لوگ اسے نظر انداز اس لیے کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی بڑے لیڈر کا ہاتھ نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی سیاسی سپورٹ نہیں ہے اس کی اکل اس کی سوچ اس کا مقام اسے آگے نہیں پڑھنے دے گا اسی بات کو ہم مدنظر رکھتے ہوئے اس قابل شخص کو پیچھے چھوڑ کر انپرد جاہل کو بوٹ اپنا دے دیتی ہیں اور یہ ہی ہم سب کی سب سے بڑی بے وکو بھی ہے ہم قابلیت کو نہیں دیکھتے ہم سیاسی اثر و سوخ و ڈیرہ شاہی نمبرداری اور پیسہ دولت کو دیکھتے ہیں جو سرسر غلط ہے آج میں آپ کو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ آئندہ بلدیاتی الیکشن کا اگر اعلان ہو جاتا ہے تو جو لوگوں